اسلام علیکم ویلکم بیک ڈراؤو چینل کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ ہم سب خیدیت سے ہیں آج کا ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں تو پہر سے شکر اللہ کا اتنے دیر پاس جو ہے وہ دھوپ نکلی ہے تھی سبردست دھوپ نکلی ہے تو میں نے فوراں سے جو دنوں میں نے کہا چلو مشین لگاتی ہو اس میں پانی بگارہ ڈالا سرف ڈالا اور ساتھ لائٹ چلی گی اب کھنٹے بعد آئے گی میرے پاس کین وڈ والوں کی مشین ہے اور 8kg کیا یہ کافی اچھا کام کر رہی ہے تو زبردست ہے نا کینڈ وڈ والوں کا جو ہے ان کے الیکٹرونک گیجٹس جو بھی ہیں سارے اچھے ہیں یہاں پہ ٹائپ مہ گیا تقریباً ڈیر بچ چکے ہیں تو پھر میں آگے کچن میں آج میں بناوں گی کوفتے جی میں لائف میں سیکنڈ ٹائم بنا رہی ہوں فرسٹ ٹائم میں نے بنایا تھے تو ویڈیو شیوٹ کی تھی لیکن وہ مجھ سے ڈلیٹ ہو گئی دوبارہ بنا رہی ہوں اچھے بن گئے تھے سب کو بہت بسند آئے تھے اس کے لئے میں نے لیا ہے سپائسیز نمک میرچ حلدی اور کوفتے مسالہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ گرم مسالہ پی سوا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک پیاز تین ادھر ہی میرچیں ایک انڈا اور چکن لیا ہے میں نے ہاف کے جی اور ہاف کپ یہاں پھر چھے چمت پانچ سے چھے چمت جو ہے نا وہ میں نے بیسند لے کے اس کو ڈرائی روست کر کے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا ہے میرے پاس جو چکن ہے وہ ہے بون لیس تو اس کو مجھے گھر پہ ہی جو ہے کیمہ بنانا ہے تو میں اس کو پہلے چھوٹے پیسیز میں کٹ لوں گی پھر ہاتھ والی جو چوپر مشین ہوتی ہے اس سے میں کیمہ بناؤں گی یہ جو چوپر مشین ہے اس نے زندگی بہت آسان کر دیا ہے جھٹ پٹ مسالہ جو ہے وہ کیمہ بنا سکتے ہیں تو اس میں میں پیاز اور ہری میچے ڈال دوں گی ساتھی میں اس میں چکن ڈال کے تو اس کا جنبوں کیمہ بنا لوں گی اس کا سائز بہت چھوٹا ہے اس لئے میں بہت احتیاط سے اس کو استعمال کرتی ہوں تو میں نے چکن جو تھا وہ دو دو فکڑ ڈال کے جو تھا نا اس کا کیمہ بنایا تھا ہاف آف کہ کے نا مینی سی مشین ہے یہ اور سکس سے سیون انڈرڈ کے راؤنڈ باؤٹ جو تھا نا یہ ملی تھی بہت زبردست ہے جھٹ پر جو تھا وہ کیمہ بن کے تیار تھا یہ دیکھئے اور اتنا کوئی زبردست کی مل ہے ایسے جیسے پیسٹ بنا ہوتا ہے بڑا زبردستہ کوفتے اور اس کے علاوہ آپ وہ بناتے ہیں کباب وغیرہ بناتے ہیں بڑا زبردست اس سے بن سکتے ہیں اور اس طوران میں اس میں جو ہے نا وہ انڈہ شامل کروں گی اگر آپ کے پاس ایک کجی سی کرنا ہے تو آپ نے ایک انڈہ شامل کرنا ہے میرے پاس ہاف کجی ہے تو میں ہاف ایک جو ہے نا اس کو اچھے سے بیٹ کر کے ہاف ایک جو ہے وہ ایڈ کروں گی ساتھ دی میں اس میں سارے سپائسز جو ہیں وہ بھی ڈال دوں گی اور اس طوران آپ بیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ابھی میرے پاس جو ہے جو بیسن میں رائے روست کر کے رکھے یہ گرم ہے تو گرم آپ نے بلکل بھی شامل نہیں کرنا نہیں تو یہ جو کی چیکن ہے یا پانی چھوڑ دے گا تھنڈا کر کے اچھے سے پھر آپ نے ایڈ کرنا ہے بیسن ابھی یہ سارا جو ہے نا اس کو ایک باول میں ٹرانسفر کرتے ہیں جس میں یہ اچھے سے جو ہے نا وہ مکس ہو جائے اس کو مکس کرنا سان ہو ابھی جو ہے وہ بیسن ٹھنڈا ہو گیا اس میں میں نے بیسن شامل کیا اور میں نے ایک ہی دفعہ میں سارا بیسن نہیں شامل کیا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہے تھے جتنی مجھے ضرورت تھی تقریبا نا اس میں چار سے پانچ چمچ جو ہیں وہ بیسن کے چلے گئے تھے کھانے والے جو چمچ ہوتے ہیں ہاتھوں کو اویلی کر لیں گے اور گول گول جو ہے نا وہ کفتی بنا لیں گے ہاں جی میرا پولا بچہ اتنے یہ چپک رہا تھا ہاتھ پہ چھتھانا جیسے ہی اویل لگایا ہے تو زبادست اچھے سے کنٹرول میں آ گیا اس کو اچھے سے دبانا ہے آپ نے اور گول گول کرتے ہوئے کفتی ایک سائز کے بنا کے پہلے سے اپنے اس طرح کے سارے جو ہے نا ان کو پلیٹ میں نکال لیں نا پھر ہم ان کو کریں گے فرائے فرائے کرنے کا طریقہ جو ہے اس میں کچھ ٹیکنیکس ہوں گی آپ نے اویل کو بہت اچھے سے گرم کرنا ہے اتنا گرم کرنا ہے کہ یہ فل ٹائم جو ہے نا وہ گرم ہو جائے پھر آپ نے اس میں کفتے رکھنے ہیں اور کفتوں کو بلکل نہیں ہلانا کفتے جب تھوڑے سے پک جائیں اپنی جان میں آ جائیں پھر آپ نے ان کو جو کانٹا ہوتا ہے اس کی مدد سے یا کوئی ایسی چیز جس سے یہ ٹوٹے نا ان کی سائیڈ چینج کرنی ہے بہت احتیاط سے انڈا جو ہم نے ڈالا ہے وہ بھی اس لئے ڈالا ہے اس کی بائنڈنگ اچھی اور یہ ٹوٹے نا اور جو بیسن ڈالا ہے اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ کفتے ٹوٹے نا تو مجھ سے فرس ٹائم میں بہت زبردست بن گئے تھے ہم میں گئی تھی اپنی فرینڈ کی طرف تو وہ بنا رہی تھی کفتے تو اس نے ایسی ہاتھ والی چوپر سے ہی جھٹ پر جو تھا وہ کیمہ بنایا اور کفتے تیار کر لیے مجھے بڑا زبردست لگا میں نے کہا ہم نے تو کبھی نہیں کفتے بنائیں نا مطلب چکن کا موسٹی کورما ہی بنا دیں تو پھر میں نے ٹرائے کیا بڑا زبردست بن گیا تھا یہاں پہ آپ نے آنچ جو ہے اس کو ہلکا کر دینا اور اس کو تقریباً ٹونٹی فائف ٹو تھرٹی منٹ لو فلیم پہ آپ نے سائیڈ چینج کر کر کے بہت اچھے سے پکا لینا یہاں پہ لائٹ بھی آگئی ہے تو میں نے مشین جو ہے وہ چلا دیے کپلے گارہ ڈال کے تو اب یہ چلتی رہے گی ساتھ ساتھ کوفتے بھی بن دے رہیں گے ادھر جو ہے وہ دوپہر کے کھانے کا بھی ٹائم ہو گیا تھا تو میں کھانا کھا رہی تھی آج جو ہے وہ کھانے میں بنیا مٹر اور کلے جی سردیوں میں اتنے مٹر کھایا جاتے ہیں ہر سبزی میں مٹر کلے جی پہ مٹر شلجم میں مٹر آلو مٹر آلو مٹر گاجر گاجر اور میتھی اور مٹر اور آلو مک سبزی مطلب ہر چیز میں مٹر مٹر والا پلاو چکن مٹر کوفتوں کی سائیڈ چینج کر رہی تھی میں اور یہاں پہ کوفتے جو ہیں یہ ڈن ہوگے ان کو ہم نکال لیں گے بڑا زبردس اس پہ گولڈن سا کلر آ گیا اور آپ نے بہت لو فلیم پہ اس کو بنانا ہے اگر آپ ہائی فلیم کریں گے تو اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے کوفتوں کو نکالیں گے ایک برتن میں ڈالیں گے ان کو تھنڈا کریں گے اور پھر اس کو آپ اس ٹیچ پہ فریز بھی کر سکتے ہو اگر آپ نے کھانا ہے تو آپ جیسے سالن کا مسالہ تیار کرتے ہیں بہت اچھے سے ادرک لیسن پیاس اور ٹماٹر کا اپنے مسالہ تھوڑی سی گریوی بنا لینی ہے تھوڑی رنی سی ہو بہت زیادہ ٹھیکنا اور اس میں اپنے کوفتے ڈالنے ہیں ان کو تھوڑی دیر دم پہ رکھنے ہیں اوپر سے گانشنگ کرنے ہیں ہرے دنی کیوں یہ تو یہ سبتہ سکتے ہیں ملے پہلا بچہ کی ایک مرنگ ہو گی مرنگ ہو گی میرے بیٹھی کی آن جی آن جی اچھے کالو ہنڈی ہنڈی دو ہنڈی باک راؤ مجھے گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ پہلا بیبی اتھے گئے ملے پہلا بچہ اتھے گئے میلے بیٹے کی مورنگ ہوگی گوڈ مورنگ ہاں جی میلے شرزادے کی مورنگ ہوگی ہیپی ہیپی مورنگ ہیپی 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 مورنگ جی جی یہ دیکھو کیا کٹھتے ہیں جی 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 نظر آ رہی آپ کی آپ کی بھی دی بڑی ہو گیا دی بڑی ہو گیا زوان کی دی بڑی ہو گیا آہ دی بڑی ہو گیا بی بی جان کی دی بہت بڑی ہو گیا دی بڑی ہو گیا جی وہ زیادہ لوتیاں کھاتی ہے ہم کھاؤ چا 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 کھا 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 بچھی 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 کھا کھا کھا